پوری دنیا کے ملازمین میں تنہاؤں کا فرق ذہنی جسمانی اور نفسیاتی نقصان کی وجہ بن رہا ہے اس فرق کو مٹانے کے لیے کمپنی کے مالک نے نہ صرف اپنے عملے کے ہر فرق کی سیلری کم از کم ستر ہزار ڈالر کر دی بلکہ اس کے لیے اپنی سیلری میں سے بھی کٹوٹی کر دی سال 2015 میں گریوٹی پیمنٹس نامی کمپنی کے مالک کو کمپنی کی ایک اہلکار سے بات کرنے کا مکاملہ تو معلوم ہوا کہ چالیس ہزار ڈالر سلانہ سیلری ہونے کے باوجود ان خاتون کا گزارہ نہیں ہو رہا کیونکہ سیٹل شہر میں رہائش بہت مہنگی ہے اور کرائے کے مکان کی بنا پر خاتون اپنے بچوں کی کفالت کرنے سے کاثر تھی اور کرز میں پنستی جا رہی تھی اس کے بعد کمپنی کے سی ای او ڈین پرائس نے خود اپنی سیلری میں کمی کی جو لکھو ڈالر تھی اور اپنے ادارے کے ہر ملازم کی کم از کم سیلری ستر ہزار ڈالر کر دی اس کے علاوہ اس نے اپنے دو مکان بھی کرائے پر دے دیئے تاکہ مزید بچت کی جا سکے شروع میں دوسری کمپنیوں کے مالکان نے اس فیصلے پر تنقید کی لیکن سال 2015 میں بڑھائی جانے والی یہ سیلری اب بھی برقرار ہے اور ڈین کے مطابق اس کا کمپنی کو بہت فیدہ ہوا اس سے قبل کمپنی کے ایک فیصد افراد ہی اپنا مکان کریدنے یا قسطیں دینے کی ہمت رکھتے تھے لیکن سیلری میں اضافے کے بعد کمپنی کے دس فیصد ملازمین نے امریکہ کے مہنگے ترین شہر میں اپنا مکان بنانے کا خواب پورا کیا کمپنی کے دو سینئر احلکاروں نے یہ کہہ کر استیفہ دے دیا کہ اس طرح ایک دم سیلری بڑھنے سے نئے اور کم عمر ملازم بے فکرے اور نااہل ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے زیادہ محنت سے کام کیا پھر سیلری بڑھنے سے بعض ملازموں نے دفتر کے پاسگر کا انتظام کیا اور کمپنی کو رضا کرانا طور پر زیادہ وقت دینے لگے دوسری جانب لوگ کھانے پینے کی فکروں سے ازاد ہوئے اور پوری توجہ سے کمپنی کا کام کرنے لگے ڈین کا خیال ہے کہ ان کے اس عمل کی پیروی دوسری کمپنیوں بھی کریں گی تاکہ سیلری میں بڑھتے ہوئے فرق کو کم کیا جا سکے